اسلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel کافی vlogs آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں لیکن یہ والا vlog میرے دل کے بہت قریبے پتہ ہے کیوں کیونکہ اس میں جو ہے نا میں سوشل ورک دکھا رہا ہوں یورپین یونین کا پروگرام ہے بریس کے نام سے تو وہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے رورل ڈیوالیمنٹ کی اوپر جو کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فرام کر رہی ہے اس کے تری اور سب پروگرامز ہے رسپن برسپ نرسپ رسپن کے مطلب ہے رورل سپورٹ پروگرام نیٹورک جس میں لوگ وہاں کے مقامی لوگ والنٹریلی کام کر رہے ہیں وہ ایک کمیونٹی بناتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ لوگوں کو ٹو ویلز کی ضرورت ہو کو سولرز کی ضرورت ہو یا کوئی اور ایسا کام جس سے انہیں روزگار کے مواقع ہی ملے تو جناب میرے ساتھ کنیکٹڈ رہی ہے گا اور میں خوش نصیب ہوں کہ اس پروگرام کا حصہ ہوں اب جا رہا ہے ہم لوگ لورالائی کی طرف تو انشاءاللہ سارے سینز آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص سے آپ لوگوں کو ملوانا ہی محبول گیا میرے ساتھ موجود ہے وقاس خان سواتی اس کیسے ہو؟ میں ٹھیک آپ لوگ کیسے ہیں؟ بلکل ٹھیک ٹھیک یار یہ نام میرا بہت ہی پرانا دوست ہے میرے ساتھ انویسٹی میں ہوا کرتا تھا اور ہم نے ساتھ میں گوادر کا ٹرپ جو میرا ٹھیک 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 � درست کنی گیا ہوں اختر بایی تل کم زین ہے؟ یار از نوان تعلق در خانوزی سرین خانوزی سرین؟ یار خانوزی زیغہ یو مشہور شایرات ہوئے؟ یار خانوزی چکم دی در باغت دلیاس دی مشہور دی کم یا فروت؟ پروت چکم دی البخارہ دی زردالو دی انگور دی باز 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 دیر دیار اسماندر یار چکم دی آغم کیشی لما اسمارا چھے فینز دینے ہیں志ام دوالاندے کراچی کلا اور کیا بیانی آزمانا تو آج یہ راوڑا اسمائل پا رہا آجا یاد ڈیر گران خبر دیسو جاتا دی پا رہا سنگ راوڑا کمیٹ میں بتائیں کیس کو کیا کیا فروت چاہئے بھئی بتاؤ آپ لوگوں کو کونی فروت چاہئے زردالو ہے اپل ہے اور اپل ہے اور کیاً؟ اپل ہے اور کیاں ممگور ہے، انار ہے انار ہے وہ سارے دیکھیں نا ان کے پوہ میں بھی سے پانی آ رہا ہے نام لے کے یہ سفر میں وہ آتے کرتے کرتے گلا بھی خشک ہو گیا اور فیاس بھی لگی اب پہنچے خانوزی کے ایریا میں اب یہاں سے تھوڑا سا منچے کے لیے چیزیں لے لیے لیے چیزیں اور پانی بھی لیے چلو جنام دیکھتے ہیں بیکری میں ہے کیا ہاں جی کیا لے رہے ہو ملک کے ہوئے دبائی اوٹل کلاس افلا کا ایک مشہور اوٹل جہاں کی چائے اچھی ہے اور روش اچھا ہے یہاں پہ دوڑا سا ریفرشمنٹ کر لیتے ہیں اللہ اور لائی پہنچ گئے خیر سے اب یہاں سے ہم جائیں گے آفس کی طرف سب سے پہلے اب باچا خان چوک تھا جی جی باچا خان چوک کے بعد ابھی کارتوس چوک آئے گا یہاں کا جو مقامی ٹیم تھا وہ ہمیں فیلڈ کی طرف لے کے جا رہی ہے اور ان کا جو کمیونیٹی سینٹر ہے اس کی طرف جائیں گے ہم لوگ ان کے لوکل آفس پہنچ چکے ہیں کمیونیٹی ہے وہ والنٹیرلی یہاں پہ کام کرتی ہے اور یہ ہے لوکل سپورٹ ارگنیزیشن یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملتے ہیں السلام علیکم ستڑے موسے جوڑے پخیرے اس میں یہ سارے والنٹیرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گوھر صاحب ان کے پریزیڈنٹ ہیں آپ کا نام کیا ہے سوری جمال الدین ان کے وائس پریزیڈنٹ ہے اب ان سے ہم سوال جواب کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کا انیشیٹیو لیا یہ فلاہ و بابود کا کام ہے جو آپ وہ اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے رشداروں کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کا بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا آپ نے ٹائم دیا اپنا وقت دیا قیمتی وقت دیا تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے میں چند سوالات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیسے آیا کہ ایک کمیونٹی سینٹر کھولنا چاہیے سر یہ خیال تھا ہم لوگوں نہیں بیرستی نے ہم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا اور ایرگنیزیشن بنائی ایلیسو ایتحاد لاہور کے نام سے جو ہم لوگ تقریباً پانچ چی سار سے چلا رہے ہیں اور بہت خوش ہے اسے بہت منظم طرح سے اس کو چلا رہے ہیں لہور اس ایریا کا نام ہے جو لورلائی سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے نام ایسے پڑا کہ یہاں سے جو ہے نا انار وغیرہ دیلی اور لاہور ایکسپورٹ ہوا کرتے تھے تو جناب اس کے بعد جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ بریس نے آپ لوگوں کا بنیاد رکھا تو اس نے تو بنیاد تو رکھ دی لیکن ایک ارگنیزیشن کو چلانا اسے اپنے مدد آپ چلانا کہ کوئی فنڈ نہیں کوئی پیسے نہیں وہ بھی تو بہت مشکل کام ہوتا ہے چلو کسی نے آپ لوگوں کو ایک ٹریک دے دیا آپ لوگ چلنے لگ گئے تو آج تک آپ لوگوں نے کتنے مطلب اس طرح کے گھر ہیں جن کو آپ لوگوں نے سارے پیسی ڈیٹیز مہیا کیے ہیں ان کے زندگی کو آسان کیا ہے یا ان کو کوئی کاروبار لے کے دیا ہے یا پھر سولر پینلز لگائیں یا کوئی ٹیوب بیلز اس طرح کے کیا کیا کام کی ہے آپ لوگوں نے اب تک سار یہاں سے بہت سے گھرے ہیں تو ایسے گھر دی ہیں ان لوگوں کا ہم لوگوں نے اس کو دیس دیس یا تیس تیس آزار روپے دیے وہ دکان کول کر کے دکان میں کام کر رہے ہیں اور ایک بندے دی ہیں اس کو پیسے دیئے تیس چاریس آزار یہ پنچر کے دکانیں یہ کول کر دی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان لوگوں نے ایک لاکھ روپے بھی دیئے ان لوگوں نے یہاں کے میں میڈیکل کھلا کر یہ مریضوں کو انجکشن گوری دوائی اندھے وغیرہ دیئے صحیح صحیح میڈیکل سٹور کلینک کائنڈ آف سمتی ایسے گرے بھی ہیں اس کے ساتھ یہ پیسے میں سینے بچوں کے اخراجات نہیں کر سکتے ہیں تو ہم لوگ یہ ایسےوں کے ایگزٹیوے اور گاؤں کا کمیٹی ہم لوگوں نے بنائے تو سکول کا پیس اور کتابیں یہ بیستہ اور یہ پولس کا کرایا یہ بھی ہم لوگ اپنے طرف سے ان لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جائے اپنا سکول دیں صحیح یہ جو آپ کے علاقے کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے آپ کس طرح سے مطلب کیسے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کس چیز کے مسئلے مسائل زیادہ ہے یہ کسی گھر میں یہ مسئلے مسائل درپیش ہے ہر مہینے میں تو ہر لوگ ایگزیکٹیو باڈی کا میٹنگ کر دیتے ہیں لیکن ہر چھے مہینے کے بعد ہم لوگ جرنل باڈی کا میٹنگ بھی ایک ادھر کرتے ہیں جو ہم لوگ ان کو رابطہ ہوتا ہے ہر ایک ایک کسی کا صحیح مطلب ہر مہینے آپ لوگ ایک میٹنگ منقل کرتے ہیں جس میں آپ سارے لوگ گہدر ہو جاتے ہیں گہدر ہو جاتے ہیں یہ ایک میٹنگز دوار جگہ کنڈکٹ ہو رہی ہوتی ہیں یو این کا بھی جنرل اسمبلی آ رہا ہے وہاں بھی کچھ میٹنگز ہوں گی نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول ار لیول پہ پولیٹکس ڈسکس ہوتا ہے وہاں پہ ایک آنویز ڈسکس ہوتی ہیں وہاں پہ لیکن ایک میٹنگ یہاں ہے جو یہ لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ سوشل کاؤز کیلئے کر رہے ہیں اور اس میں جتنے بھی مسئلے مسائل علاقے کی کیسے اپنے سوسائٹی کو سٹرنٹن کریں اور یہ بہت ہی خوشائند بات ہے اس طرح کی میٹنگز کو زیادہ سے زیادہ آئی لائٹ کرنا چاہیے اس کو فروغ دینا چاہیے گاؤں کے لوگ بیٹھ کے اپنے مسئلے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا حل نکالتے ہیں اس سے زیادہ کیا خوشائند بات ہو سکتی ہے اور میری نظر میں ایسے میٹنگز کی قدر بہت زیادہ ہے بجائے کہ وہ جو یو این میں ڈسکس ہوتے ہیں بجائے وہ نیشنل انٹرنیشنل لیولز میں ہوتی ہیں بجائے وہ سینٹ میں ہوتی ہیں بجائے وہ اسمبلیز میں ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے تو ہم بھی اپنا ایسا ڈال رہے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک ہم اسے پہنچا سکتے ہیں اب بات چیت چل رہی تھی تو انہوں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ بجلی کیا کافی پرابلم تھا جن میں ان لوگوں نے والنٹیرلی پیسے جمع کیے ایک پیڈر ہم لوگوں نے منظور کیا تا اسی لاکھ روپے خرچہ آیا تھا اس پہ اسی لاکھ روپے اسی لاہور یونین سے اکٹا کر کے ایک پیڈر بنوایا اسی لاکھ روپے پھر اس پیڈر کا کام جو ٹکدار کے ساتھ ہم لوگوں کے ذمہ داری کے ٹریکٹر اور بندے ہم لوگوں نے خود دیئے تھے یہ گریڈ سے اور یونین تا یہ ٹرانسلیشن لائن جو بچانا تھا ہم لوگوں نے اپنی کھڑے خود کو دیئے وہ ٹکدار کیونکہ مینے کا کام ہم لوگوں نے دس دن میں کر دیئے اور جناب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے مسئلے مسائلیں ان کو درپیش تھے جس میں وارٹر سپلائی گلیوں کی پختگی گلز سکول ہے مسجد کی تعمیر ہے روڈ کی پختگی نالیوں کے پختگی بوائز پرائمری سکول بی ایچ ایو کا قیام حفاظتی بند تو یہ جناب سارے ایک بنیادی جو ضروریات ہوتے ہیں وہ سارے یہ لوگ خود ولنٹرلی اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو کوشش کر رہے ہیں اپنے طرف سے مسائل حل کرنے کا اور ایک اور چیز آپ لوگ دیکھاتا چلتا ہوں کہ یہاں پہ شادی بیعا ہوتے ہیں فودگی وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے لیے کچھ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ہمیں ان میں دے گئے ہو گئی ٹینٹ وغیرہ ہو گئی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ کارپٹس وغیرہ ہیں دے گئے ہیں پلیٹے ہیں اور یہ جو ہمیں ٹینٹس وغیرہ تو جناب بڑی خوشی ہوئی یہ جتنے بھی کعوشیں آپ لوگوں نے کیے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا چیز ہے جو موٹیویٹ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کو کتنا حسلہ دے رہے ہیں اب لوگ ایسی وولنٹریلی کام کر رہے ہیں یہ یونین میں بہت غربت تھا لوگ دربادہ رہے ہیں جو بریس پروجیکٹ ہے ہم لوگوں کو جان دیا ہے ہم لوگوں کو راستہ بتایا ہے کہ اس راستے پہ آپ نے چلنا ہے کیونکہ اب ہر سیو کے پاس امونٹ بھی پڑا ہوا ہے دس بیس پچیس تیس چالیس تک امونٹ پڑا ہوا ہے جو کام ہے وہ خود کر رہا ہے جو کاروبار ہے وہ خود کر رہا ہے کچھ نہ کچھ روڈے جو کچھ راستے ہیں وہ بنا رہے ہیں ڈیم بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا رہے ہیں اور جنگلات بنا رہے ہیں اور اپنی اپنے ڈانگے بنا رہے ہیں کیونکہ اس میں سے یہاں پہ سیلا بھی آتے ہیں اور ٹیچر جو پہلے زمانے میں اسکول کو ٹیچر ہی نہیں آتا تھا ابھی ہم لوگوں نے کمیٹیا بنائی ہوئے کہ اس اسکول میں ٹیچر نہیں ہے اس اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے اس میں دوائی نہیں ہے اور خاص کر کے ہم لوگوں نے سارا ڈپارٹمنٹ سارا ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ حاصل ہو گیا کیونکہ ڈی سی کا دفتر ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا پھر ہم لوگوں نے اس میں بینیفیٹ دیکھا کہ یہ راستہ اختیار کیا سر یہ جو ریجسٹر منتلی میٹنگ ہے ہر مینے کا مسئلہ بتایا ہوا ہے کہ اس میٹنگ میں ہم لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اس میٹنگ میں ہم لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے ہم ایک دکان والے کے پاس آیا ہے جو بریس نے فند کر کے مدد کیا ہے اور ان کو ایک دکان کھول کے دیا ہے سنگتہ خوشال ہے بریس طرح خوشال ہے بریس طرح گٹھا پاکی پیداسو استاسو پیسو بچ ماہ کاربار شروع کروک اس ماہ کاربار ڈیر ساپا خوند لال دیر دو خوندوار روان دی زبردست ماشاءاللہ تو آپ کرزہ دے پارے ہیں ان کو دوبارہ سے کاربار 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 کیا ہے سوڈا کرزہ ور کی تا میاشتا دو آزار یہ دیکھے جناب کتنا آسان سہولت انہوں کو دیا ہے صرف دو آزار روپے پر مند لیتے ہیں اور آپ کو کتنے دیتے انہوں نے پیسے چالیس آزار پر چالیس آزار ان کو دیئے تھے اور یہ دو دو آزار روپے کر کے دوبارہ سے ان کو دویں ریونڈ کروا رہے ہیں چلیں؟ خوش آلوستا ڈیر رمانانا ڈیر رمانانا بریس پروگرام لوگوں کو کاروبار کے لئے رقم دیتا ہے اور ایزی انسٹالمنٹ پر واپس لیتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو دکانوں کا کیس دیکھا لیکن کچھ ایسے کیس ہے جیسے کہ یہ ایک گھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی غریب آدمی ہے تو اسے ایک فنڈ دی دیا جاتا ہے اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کاروبار کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں تو انہوں نے دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا میری ضرورت یہ ہے کہ میں بیڑ بکریہ چراتا ہوں تو اس سے یہ کروں گا کہ ان کو بیچوں گا السلام علیکم سنگے اور رورا پخیرے تکڑے جوڑے خیر خیریت دے سمرا بوزے در کڑی دی دوے دانے وہ کڑی دے دوے دانے وہ کڑی دے تاثرہ سو دی شپج دانے دی ان کو دو بکریہ دیتے اور ابھی وہ چھے ہو گئی ہیں دری خص کڑی دی ماشاءاللہ جناب تین انہوں نے بیچ دیئے ہیں اور پانچ ان کچھ ابھی ان کے ساتھ ہیں اچھا ایک زبا بھی کر دیا سجلی بنایا کیا کیا اس کے ساتھ خیرات کیا گرمی بہت زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ گرمی مٹانے کے لئے آپ کو ایک کھاکڑی جوز پلاتے ہیں اور ایک کھاکڑی جوز بہت بہترین ہے مزے کیا اسٹیہ مجھ رازم بھی کھاکڑ ہے ہاں انوارونا کھاکڑ صاحب موسیقی یہاں کے لوگوں نے ایک اور بہت زبردست کام کیا ہے وہ بھی اپنے مدد آپ کچھ محکمہ جنگلات سے مدد لے کے کچھ اپنے مدد آپ انہوں نے یہاں پہ کیا ہے ایک آرٹیفیشل جنگل انہوں نے لگا دیا جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ار طرف چاروں طرف آپ لوگوں کو درخت ملیں گے ان میں زیتون کی درخت ہیں اس میں الائچی کی درخت ہے اور اس میں سفیدہ کی درخت ہیں تو یہ بہت زبردست کام انہوں نے کیا ہے کہ اس سے گلوبل وارمنگ بھی کم ہوگی اس میں مونسون کے بارشیں بھی توڑی سی زیادہ ہوں گی کیونکہ یہاں پہ تو کوئی دریا ہے نہیں اور یہاں کے لوگوں کا روزگار اور یہاں کا اتباری کلٹیویشن جو بھی ہے وہ بارش کی پانی سے ہوتا ہے یا تو پھر ٹو ویلز کی صورت میں ٹو ویلز کی صورت میں ہوگا لیکن وہ اس کے لئے الیکٹرسٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور انفورشنیٹلی یہاں پہ بجلی ہے نہیں مطلب اگر آپ لوگ دل سے کچھ کرنا چاہو اپنے علاقے کیلئے تو آپ لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے ایک کمیونٹی بن کے ایک ساتھ ہو کے متحد ہو کے آپ لوگ بہت چیزیں کر سکتے ہو کیوں کسی میریکل کے انتظار میں ہو کہ کوئی میریکل آئے کوئی گورنمنٹ آئے تو وہ ہماری مدد کرے آپ لوگ اپنی مدد آپ بہت کچھ کر سکتے یار جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے جانوروں کیلئے ایک پانی کا پوٹ بنایا ہے ایک پول ٹائپ اس سے جانور بھی پانی پی سکتے ہیں اور فرندے بھی پانی پی سکتے ہیں اور یہ ایک زبردست کاویش ہے ان لوگوں نے بنایا ہے اس میں ٹرینکر سے پانی بھرکے لے کے آتے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ جنگلی جانور ہیوانات ہیں وہ یہاں سے پانی پیتے ہیں گھوم پیر کے وزٹ کر کے سب کچھ کر کے ہم آگے واپس اپنے پرانے ٹھکانے پہ دبائی ہوتل اللہ صاحب اللہ روش مزیدہ تیار تھے اوے 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 یہ چیز بہت مزیدہ روش لگ رہے ہیں میں بھی شروع کرتا ہوں بہت بھوک لگی ہوئی یہ چلو بھائی پھر ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں اس ولوگ کو اب لوگوں نے کرنا ہے بہت زیادہ شیئر سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور اسے شیئر کرنا ہے جہاں تک ہو سکے تینکوی سو مچ اللہ نگے باہ